اور دوسری شادی کرنے کی بڑی تمنہ ہوتی ہے اگرچہ شریعت نے دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں رکھا اور قانونی طور پر یہ ضروری ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے کوئی بھی صورت ہو دوسری شادی کرنے کے لیے انسان کو سو مرتبہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے گا اور دوسری بیوی کے حقوق بھی متاثر نہیں ہوں گے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے مشکار شریف کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک سے زیاد شادی کی اور ان کے حقوق ادا نہ کیے جو کہ شریعت کے مطابق ہیں تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں کھڑا ہوگا یا بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ جسم کے ساتھ نہیں ہوگا یا مفلوج ہوگا تو ہر اس شخص کو یہ چاہیے جو دوسری شادی کا متمنی ہے کہ وہ اس سوچ کے مطابق شادی کرے کہ دونوں بیویوں کے حقوق میں کوئی مداخلت نہ ہو اور ناانصافی نہ ہو کسی کی عزت میں فرق نہ ہے کسی کے حقوق میں فرق نہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر دوسری شادی کریں ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا کہ انہوں نے دوسری شادی کی تو دونوں بیویوں کو وہ ترازو میں تول کر چیزیں دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو زیادہ کسی کو کم نہ ہو جائے تو ان کے ایک مرید نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ کیا ترازو میں تولتے رہتے ہیں اور دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو دوسری شادی کی ہے آپ نے تو مریدوں کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے دوسری شادی کرنا کہ ہمارے پیر صاحب نے دوسری شادی کی ہے تو مرید بھی کہے کہ ہم بھی دوسری شادی کریں یہ تو بڑی آسانی ہو گئی ہے تو بزرگ نے فرمایا میں نے دوسروں کے لیے دوسری شادی کرنے کی آسانی نہیں کی بلکہ میں نے مشکل منا دیا ہے کہہ لگے جی وہ کیسے فرمایا کہ دوسری شادی کرنا تو آسان ہے لیکن دونوں میں حقوق کی برابری کرنا بہت مشکل ہے اس لیے میں آج ترازو میں تول تول کر دونوں بیویوں کو پوری پوری چیزیں دیتا ہوں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو آج کون شخص ہے جو ایک سے زیادت شادی رکھتا ہو اور وہ اتنا انصاف کرتا ہو کہ دو یا تین بیویوں کو اس سے شکایت نہ ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو انصاف کرنے میں رکاوٹ ہے انصاف نہیں کر سکتے اپنے جسم پر اتبار نہیں ہے تو قرآن نے کیا کہا فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ اگر آپ کو انصاف کا خطرہ ہے تو پھر ایک بیوی پر اتفاق کریں پھر زیادہ جنجال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج تو بہت مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پہلی بیوی سے چھپ چھپا کر خفیہ شادیہ کر رکھی ہیں اور پہلی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں فلان کام گیا ہوا تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا میں دفتر میں لیٹ ہو گیا میں اوفیس میں لیٹ ہو گیا میں صاحب کے پاس جلا گیا تھا وہاں لیٹ ہو گیا بہانے بناتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ خفیہ شادی کی ہوئی ہے اب ایسی شادی کر کے کہ وہ پہلی بیوی کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا اس کو نان و نفکہ نہیں دے رہا تو وہ بیچاری کیا کرے گی تو اس لیے مرد حضرات کو ان چیزوں کا سوچنا چاہیے مون مرحبہ